اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا میز بان ڈی جے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی جے نیوز انفو چینل آج چودہ دسمبر دوہزار اکیس ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اٹلی سے تازہ ترین خبریں لے کر آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو تمام خبروں سے رہنمائی مل سکے چینل کو جن بھائیوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور اٹلی اور یورپ میں رہنے والے پردیسیوں کے ساتھ بھی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ یہ مفید اور اہم خبریں اور بھی پردیسی بھائیوں تک بروقت پہنچ سکیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں کچھ گوڈ نیوز بھی ہیں اور کچھ بیڈ نیوز بھی ہیں اس لیے پورا ضرور دیکھ لیں پہلے دوستو دیکھ لیتے ہیں اٹلی میں کیسز تو بارہ ہزار ساتھ سو بارہ نیک کیس درج ہوئے ہیں جو نیک کیسز اٹلی میں آئے ہیں اب کچھ دوستوں کے دل میں خیال آئے گا کہ بارہ ہزار ساتھ سو بارہ کیسز تو بہت ہی کم ہیں اور اٹلی میں حالات اب ٹھیک ہونا شروع ہو گئے ہیں لیکن دوستو یہاں پر آپ کو یہ بتا دیں کہ جو تاسودی پوزیٹیویتہ ہے وہ چار فیصد تک پہنچ چکی ہے اور جو ٹوٹل ٹیسٹ کیے گئے ہیں وہ تین لاکھ تیرہ ہزار پائنچ سو چھتیس ہوئے ہیں جن میں سے بارہ ہزار سات سو بارہ کیس نے آئے ہیں جبکہ اموات اٹھانوے تک پہنچ چکی ہیں تو دوستو حالات بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے یہاں پر آپ کو اٹلی میں ستاتو دی ایمرجنسہ سے متعلق بھی بتا دیں جو نئی اپڈیٹ آئی ہے جیسا کہ آپ سب دوست بخوبی واقف ہیں کہ کوویڈ آنے کے بعد سے اٹلی میں سٹیٹ آف ایمرجنسی کو نافذ کیا گیا تھا جس کو آہستہ آہستہ کر کے مزید ایکسٹینڈ کیا جاتا رہا اب دوستو جو سٹیٹ آف ایمرجنسی کی جو لاسٹ ڈیٹ رکھی ہوئی تھی وہ یعنی کہ اکتیس دسمبر دوہزار اکیس تھی اب اس حوالے سے بھی ایک نئی اجورنا منتو آ چکی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ماریو دراغی کی جو حکومت ہے پہلے بھی یہ چاہتی تھی کہ اس ایمرجنسی کو آگے بھی ایکسٹینڈ کیا جائے یعنی کہ ایمرجنسی کو اتنا زیادہ بڑھا دیا جائے تاکہ سردیوں کا جو موسم ہے وہ گزر جائے اب آپ کو یہاں پر یہ بتا دیں کہ دراغی حکومت نے اس سے متعلق ارادہ کر لیا ہے کہ ایمرجنسی کو مزید بڑھایا جائے گا واضح رہے کہ اس فیصلے کو سی ڈی ایم کیے ذریعے بھی منظور کروانا ہوگا اور اس کو مکمل طور پر قانون بننے میں تھوڑا اور وقت بھی لگ سکتا ہے اس لیے آپ یہ سوچ کر چلیں کہ اکتیس دسمبر دوہزار اکیس کے بعد بھی ایٹلی میں ایمرجنسی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی دوستو اپنی اگلی نیوز اپ ڈیٹ کی طرف چلتے ہیں جو کہ اٹالین حکومت کا نیا نظام عوام کو دو حصوں میں تقسیم جو کیا گیا ہے ایک سائیڈ پر تو وہ لوگ ہیں جو کہ اس کووڈ وبا سے ٹھیک ہوئے ہیں اور دوسری جانب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنے اوپر ویکسینیشن کا پروسیس نہیں کروایا اور نہ ہی وہ اس وبا سے بیمار ہوئے ہیں اور اس طرح وہ اپنے گرین پاس صرف ٹیسٹ کروا کر ہی لے رہے ہیں اور اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اٹلی کے مختلف حصوں میں ییلو زون بھی لگ چکے ہیں اور ییلو زون میں بہت ساری اٹلی کی سٹیٹس آ چکی ہیں اور اگر آپ کے پاس سپر گرین پاس ہے چاہے آپ نے ویکسین لگوا کر ہی وہ کیوں نہ حاصل کیا ہو تو بھی آپ کے لیے کچھ پبندیاں ہیں جن کو آپ نے ہر حال میں فالو ہی کرنا ہے یہ پبندیاں کون سی ہیں آپ نے غور سے ان کو سن لینا ہے تو دوستو جو پہلی پبندی ہے یہ تقریباً سب پر ہی لاغو ہوتی ہے جو کہ ماسک کا استعمال ہے یعنی کہ ماسک کا استعمال سپر گرین پاس والوں کے لیے بھی ابلیگاتوری ہے اور بیسک گرین پاس والوں کے لیے بھی ابلیگاتوری ہے اور اب اگر آپ اٹلی میں کسی ییلو زون والی سٹیٹ میں جاتے ہیں تو ماسک انڈور اور آؤڈور ہر جگہ کمپلسری ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ نے بسز ٹرین ٹرم وغیرہ میں سفر کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو آپ کے لیے کون سا گرین پاس ضروری ہوگا تو دوستو اگر آپ کے پاس سپر گرین پاس ہے یا پھر بیسک گرین پاس ہے دونوں ہی اس میں چل سکتے ہیں لیکن دوستو واضح رہے کہ بغیر کسی بھی گرین پاس کے آپ ان میں سفر نہیں کر سکتے اس کے علاوہ بارہ سال سے زائد آپ کی عمر ہے تو آپ کو بس ٹرین وغیرہ میں سفر کرنے کے لیے گرین پاس کمپلسری چاہیے ہوگا اور یہ پندرہ جنوری دو ہزار بائیس تک نظام نافذ رہے گا تو دوستو حکومت کی طرف سے جو نیا نظام بنایا گیا ہے صاف الفاظ میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتا دیں کہ ابھی کے وقت تک یعنی کہ ابھی کا جو مجودہ وقت چل رہا ہے اس کے مطابق پندرہ جنوری دو ہزار بائیس تک آپ کو یہ نیا نظام کو فالو کرنا ہوگا اس کے ساتھ دوستو آپ کے ساتھ سیٹیزنشپ یعنی کے شہریت کے حوالے سے اہم نیوز اپ ڈیٹ کو شیئر کر دیں جو کہ یورپی ملک سپین سے تازہ ترین نیوز سامنے آ رہی ہے تازہ ترین انفرمیشن اور نیوز کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ سپین کی پولیس نے کروائی کر کے سپین کی شہریت حاصل کرنے کے لیے درکار سپینش لینگویج کا جالی ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ تیار کرنے اور ان ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ کو حاصل کرنے والے چھتیس افراد کو گرفتار کیا ہے حکام نے اس سے متعلق بتایا ہے کہ انہوں نے یہ ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ جالی طریقہ کار سے حاصل کر رکھے تھے مزید سپین کی پولیس نے سولہ سو سے زائد ایسے افراد کی نشان دہی کی ہے جنہوں نے اس طرح کے جالی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے ادارے کو ایک ہزار یورو سے لے کر چار ہزار پانچ سو یورو کی ادائیگی کی تھی جبکہ یہاں پر یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اس طرح کے جالی ڈپلومہ اور سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والے زیادہ تر افراد کا تلق پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش سے ہے خیال رہے کہ غیر ملکیوں کو سپین کی شہریت یا پھر سیٹیزن شپ لینے کے لیے زبان کا امتحان پاس کرنا لازمی ہوتا ہے جبکہ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے پچاس ہزار یورو نگدی برامت کیے ہیں جبکہ کئی لیپ ٹاپ اور سینکڑوں جالی ڈپلومہ بھی قبضے میں لیے گئے ہیں تو دوستو اب سپین میں رہنے والے پاکستانی انڈین اور بنگلہ دیشی لوگ جنہوں نے پہلے سے ہی شہریت حاصل کر رکھی ہے ان کے خلاف بھی کاروائی جاری ہے اب دوستو اپنی اگلی نیوز کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ اٹالین پرمیسو دی سجورنوں سے متعلق اپ ڈیٹ ہے تو کافی سارے دوستوں میں پرمیسو دی سجورنوں کو لے کر کنفیوین پائی جا رہی ہے اور ان کا سوال ہے کہ کیا اٹلی میں ستاتو دی ایمرجنسی کے ساتھ ہی ہماری پرمیسو دی سجورنوں کی جو ایکسپائری ہے کیا اس میں بھی آٹومیٹکلی ایکسٹینشن ہو جائے گی یا ہو رہی ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو واضح کر دیں اور کلیر کر دیں کہ اس سے پہلے حکومت کی طرف سے پرمیسو دی سجورنوں کو آٹومیٹکلی ایکسٹینڈ کیا جا رہا تھا لیکن حکومت نے جولائی کے بعد سے اس طرح کا کوئی بھی قانون اناؤنس نہیں کیا جس کی وجہ سے کہا جائے کہ ایکسپائر سجورنوں آٹومیٹکلی ایکسٹینڈ ہو گی خیال رہے کہ حکومت کی طرف سے پرمیسو دی سجورنوں کی ویلیڈیٹی کو ڈیڑھ سال تک آٹو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اس لیے اگر ابھی آپ کی پرمیسو دی سجورنوں ختم ہو چکی ہے یا پھر ختم ہونے والی ہے تو آپ اپنی پرمیسو دی سجورنوں کو ضرور رینیو کروا لیں ورنہ آپ کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ خیال رہے کہ اگر اٹلی میں ایمرجنسی کو بڑھا دیا جاتا ہے تو اس سے اٹلی میں آنے والے ٹورسٹ پر گہرہ اثر ہوگا کیونکہ ان کے لیے فلائٹ سے متعلق قوانین میں تبدیلیاں ہو سکتی ہیں لیکن اگر ایمرجنسی اٹلی میں اکتیس دسمبر دوہزار اکیس کے بعد ایکسٹینڈ نہیں ہوتی تو جتنے بھی قوانین ابھی چال رہے ہیں اٹلی میں پھر ان کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہے گی اب دوستو تیسرا ان کی عمر پینسٹھ سال سے زائد ہو چکی ہے اور آپ نے ابھی تک اٹالین چیتہ دنانزہ حاصل نہیں کی تو آپ کو یکم جنوری دوہزار بائیس سے اپنے پیرنٹس کے لیے تیسرا سنتاریہ بنوانا پڑے گا تو آپ کو اس کے لیے کم سے کم رکم سترہ سے اٹھارہ سو یورو کی ضرورت پڑ سکتی ہے خیال رہے کہ تیسرا سنتاریہ جو ہے یہ اٹلی شمیت پورے یورپ میں ویلیڈ ہوتا ہے اور اس سے بہت ساری سہولیات بھی ملتی ہیں اس لیے آپ اس کو ضرور بنوالیں ابھی کے لیے دیں اجازت اپنے میز بان ڈی جے کو ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں نئی اور تازہ ترین خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ